ہلو اسلام علیکم ویلکم ٹویوٹیوب چینل ویلکم ٹوی نیو ویلوگ ایسے آپ سب امید کرتے ہیں سب بلکل ٹھیک ہوں گے تو آج کا جو ویلوگ میں آپ لوگ ساتھ شیئر کریں گے یہ بہت خاص بہت سپیشل ویلوگ ہے آپ لوگ ضرور اینڈ تک دیکھئے گا اس ویلوگ میں میں آپ لوگ کے ساتھ کچھ کلپس جو ہے وہ اپنے بیٹے کی برثتے سیلیبریشن کے شیئر کروں گی ہمیں کسی نے کہا تھا کہ آپ اگر کھانا کھانے کے لئے ہائی وی پہ جانا چاہتے ہیں تو آپ خیبر شنواری جائیں وہاں کا کھانا بہت یمی ہے اور وہاں بچوں کے لئے کچھ پلے ایریا بھی بنایا ہوا ہے تو آپ کے بچے بھی وہاں پر خوب انجوائی کریں گے اور کھانا بھی بہت یمی ہے تو آپ کو کھانا کھانے میں بہت مزائے گا تو یہاں ہم نے پلین بنایا تھا کہ چلو سہیے پھر ہم خیبر شنواری چلتے ہیں تو ہم یہاں خیبر شنواری جائے تھے اس کی کچھ کلپس میں نے آپ لوگ سہیے شیئر کی ہیں کچھ برتڑے کے میرے کلپس آپ لوگ سہیے شیئر کریں اگر میرا ویلوگ اچھا لگے تو لائک کیجئے گا چینل کو سبسکرائب کیجئے گا تو سٹارٹ کرتے ہیں آج کا ویلوگ تو آج کا جو ویلوگ میں آپ لوگ سہیے شیئر کروں یہاں میں دن سے ہی یہ ویلوگ میں نے بنانا سٹارٹ کر دیا تھا تو آج دوپیر میں یہاں میں بنایٹی بونلیس کڑائی کیونکہ میں نے سوچا بلکل تھوڑا سا سالن بنا لیتے ہیں کیونکہ رات کا کھانا تو ہم نے باہری کھانا ہے تو صرف ہمیں دوپیر کیلئے چاہیے ہوگا تو بلکل تھوڑا سا میں نے بونلیس چکن نکالا اس کو میں نے جو ہے یہاں اچھا سا یمی سا کر کے بنا لیا تھا سالن کھانا کھایا کھانا کھانے کے بعد کچھ دیر آرام کیا تھا اس کے بعد ہو گیا تھا شام کا ٹائم تو شام کے ٹائم ہم نے سوچا پہلے چائے پیتے ہیں اس کے بعد تیار ہو کے کھانا کھانے کے لیے جائیں گے تو ہم نے یہاں چائے پی چائے پینے کے بعد یہ ڈریسز تھے جو ہم نے اپنے بیٹوں کے لیے نکالے تھے ہم نے سوچا کہ چولو بائی چانچ جو ہیں وہ دونوں کے سیم ڈریسز نکال آئیں تو دونوں کو بلکل سیم ڈریس ویئر کرواتے ہیں تو یہ دونوں ڈریسز جو میں اپنے بیٹوں کو ہم آج ویئر کروانے والے تھے اور یہ ڈریسز تھا جو آج میں ویئر کرنے والی تھی اس کا سپیشلی جو دوبتہ تھا اس ڈریسز کا وہ بہت خوبصورتہ تھا ایک تو وہ کنٹراس میں تھا اور جس طرح سے وہ بننا ہوا تھا اس ڈریسز پر کام ہوا تھا تو یہ ڈریس مانشاللہ بہت پیار لگ رہا تھا پہننے کے بعد تیار ہونے کے بعد یہ میری لک تھی جو آج میں ڈریس پہننے کے بعد اس طرح سے لگ رہی تھی پھر ہم یہاں جائے تھے تقریباً ساڑھے ساتھ آڑ بجے کا ٹائم تھا کیونکہ ہمیں ہائی وے جانا تھا تو آپ کو پتہ ہے جس طرح ہائی وے جاؤ تو وہاں پر زیادہ ٹائم لگ جاتا ہے تھاڑی پورٹی منٹس تو آپ کو راستے میں ہی لگ جاتے ہیں اور ایت کا دن ہے تو ہم نے سوچا کہ ہمیں ٹریفک کا بھی بہت سامنا کرنا پڑے گا تو اس لئے ہم تقریباً یہاں ساڑھے ساتھ آڑ بجے کے ٹائم یہاں گھر سے روانہ ہوئے تھے اس کے بعد یہاں ہم کباب جیس پہ آئے تھے کباب جیس سے ہم لوگوں نے بیٹے کیلئے جو ہے وہ کیک لیا تھا اور ساتھ ہم لوگوں نے فائر کینڈل لی تھی ویسے تو میرا پائنے پل کیک بہت فیوریٹ ہے مجھے پائنے پل کیک بہت اچھا لگتا ہے اور یار اتنا اتنا ہمیں ٹریفک کا ایشو ہوا یہاں پہ کہ ہم لوگوں نے سوچا تھا کہ ایت کا تھرڈ ڈے ہے تو ہمیں ٹریفک کا سامنا کرنا پڑے گا لیکن اتنی ہی اس ٹریفک کی ہم نے نہیں سوچا تھا کہ ہمیں اتنی ہی اس ٹریفک کا سامنا کرنا پڑے گا بلکل روڈ بند تھے اور مطلب بہت رشتہ بہت رشتہ کہ ہمیں پہنچتے پہنچتے جو ہے وہ راستے میں یہ برثڑے بوائی بھی سو گئے تھے تو فائنلی 40 سے 45 منٹس کے ڈرائف کے بعد یہاں ہمارا آ گیا تھا ریسٹورنٹ خیبر شنواری تو یہاں میں آپ لوگوں کو دکھائی تھی کہ ساتھ کافی ریسٹورنٹس ہیں تو ہم نے یہاں سے ایک بار شہین شنواری کا کھانا ٹیسٹ کیا تھا یار اس کا کھانا بہت اچھا تھا بہت یمی تھا لیکن ہمیں کسی نے خیبر شنواری کا کہا تو ہم نے سوچا کہ چلو ڈیفرنٹ ریسٹورنٹس کا کھانا ٹرائی کرنا چاہیے تو یہاں ہم خیبر شنواری آئے تھے ہم نے سوچا چلو اس کا جو ہے ہم کھانا ٹرائی کر کے دیکھتے ہیں کیس یا کھانا کس طرح آگا ہے تو ہم یہاں خیبر شنواری آگئے تھے خیبر شنواری آنے کے بعد یہاں کچھ کلپس میں نے بنایا تھے کچھ کلپس میں نے ریکارڈ کیے یہاں پہ بچوں کے لئے انہوں نے پلیریا بھی بنایا ہوا ہے بہت پیارا سا اور یہاں جھولے بغیرہ بھی ہیں جو لوگ جھولوں کے شکین ہیں وہ اپنا کھانا سب سے پہلے آرڈر کریں آرڈر کرنے کے بعد جو ہے وہ یہاں جھولے لے سکتے ہیں لیکن موجہ اور میرے ہزبنڈ کو ہم دونوں کو تو سپیشلی جھولوں سے بہت الرجی ہے ہم جھولا نہیں لے سکتے ہیں ہمیں فوراں چکر آنے لگتے ہیں تو ہم نے اس لئے یہاں پر کوئی بھی جھولا نہیں لیا تھا تو بس ہم جا کے کھانا ہم نے آرڈر کیا کھانا آرڈر جب یہاں پر کرے تھے یہاں میرے بچے اتنے ایکسائیڈ ہو رہے تھے سلائیڈ لینے کے لئے اتنے ایکسائیڈ ہو رہے انہوں نے کہا سب سے پہلے آپ ہمیں سلائیڈ دلوا دیں تو میں نے سوچ بولا تھوڑا ویٹ کرو سب سے پہلے آپ اپنا کیک کٹ کریں برث دے کا اس کے بعد جا کے ہم تھوڑا انجوائی کریں گے یہ تھا یمی یمی کیک ہیپی بردے محمد زرار تو یہ بہت یمی کیک تھا بہت ہی مزیدار تھا ہم نے سوچا تھا کہ چھوٹا بیٹا کیک کو کٹ کریں لیکن چھوٹے بیٹے سے زیادہ بڑا بیٹا ایکسائیڈ ہو رہا تھا تو اس نے کہا کہ میں خود تھی سے کٹ کرتا ہوں تو ہم نے کہا چلو سے یہ دونوں بھائی آپ دونوں مل کے جو ہے اس کیک کو کٹ کریں لیکن جب یہاں فائر کینڈل ہم آن کیے تو وہ چھوٹا بیٹا در گیا اور زیادہ جو ہے وہ بڑے بیٹے نے کیک کا ستیہ ناس کر دیا جلدی جلدی بس ایکسائیٹمنٹ میں پھر ہم نے کہا چلو برثڑے بوائی جو ہیں ان سے بھی تھوڑا کیک ایک بار کٹ کروا لیتے ہیں تو فائنلی یہاں دونوں بیٹوں نے کیک کا کر دیا تھا ستیہ ناس اور اس کے بعد ہم نے آرڈر دیا آرڈر دینے کے بعد یہ بچوں کا پلے ایریا تھا ہم نے سوچا جب تک چلو ہمارا کھانا آ رہا ہے تو ہم یہاں بچوں کو جو ہے وہ تھوڑا انٹرٹین کرتے ہیں یہاں بچے جمپنگ وغیرہ کرے تھے جب بچے جمپنگ کرے تھے تو یہاں میں نے تھوڑا سا میں نے اور کلپس میں نے ریکارڈ کیے میں نے سوچا آپ لوگوں کو دکھاؤں کہ یہ بچوں کے لیاز سے بھی اچھا ہے جس طرح سے بچے انجوائی کرتے ہیں یہاں پر یہ ایک پلے ایریا تھا سامنے کاریں تھیں تو مطلب بہت اچھا تھا اور ساتھ انہوں نے میں یہاں چیئر لہ دیں تھے انہوں نے کہا کہ آپ کے بچے جب تک جمپنگ کریں آپ یہاں بیٹھ سکتے ہیں تو ہم یہاں بیٹھ گئے تھے تو یہاں میں تھوڑا سا کلپ بنا رہی تھی اپنا اور اپنے ہزبینٹ کا اس کے بعد اس کے بعد 20 سے 25 منٹس کے ویٹ کے بعد یہ کھانا یہاں آ گیا تھا اور بہت اچھا کھانا تھا ان لوگوں نے کباب چپلی کباب تھے وہ مجھے بہت اچھے لگے بہت اچھے تھے چپلی کباب لیکن یار ان کا کابلی پلاو اس طرح کا نہیں تھا جس طرح کا ہم نے شاہین شنواری میں ٹرائے کیا تھا ان کا کابلی پلاو اتنا مزی کا اتنا یمی تھا بہت اچھا تھا لیکن ان لوگوں کا کابلی پلاو اتنا مزی کا نہیں تھا تو کھانا کھانا کھانے کے بعد یہاں ہم پی رہے تھے چھنڈی چھنڈی کولڈرنگ کولڈرنگ پینے کے بعد فائنلی اید بھی ختم ہو گئی ٹرب بھی ختم ہو گئی برٹھڈے بھی ختم ہو گئی سب کچھ ہو گئی فینش تو ہم یہاں آ رہے تھے واپس گھر اور یہ میرے بیٹے نے لگا لگا کے جو ہے وہ یہ تلوار لی تھی مطلب یہ ببل والی جو ہوتی لیکن اس نے سارا سلیوشن اس کا وہاں پہ ہی ویسٹ کر دیا اور ساتھ اس نے یہ اس کے پاپا جب آئے تو اس نے فرمائش لگا دی تھی کہ بھئی مجھے جو ہے وہ آپ لولی پوپ والا ایک بھی لا کے دیں تو بس ماں باپ جو ہوتے ہیں وہ تو اپنے اولاد کو خوش کرنے میں لگے رہتے ہیں کہ بس ہمارے بیٹے بچے خوش رہے ہیں تو یہاں انہوں نے یہ اسے لولی پوپ والا جو ہے وہ ایک بھی لا دیا تھا پھر ہم یہاں آ رہے تھے واپس اور اس طرح سے یہ ایک بہت اچھی بہت مزا ہے بہت مزا ہے آپ لوگ بھی ضرور ہائی وی کے کسی ریسٹرنٹ جائے گا کھانا یمی ہو نہ ہو کھانا جیسا بھی ہو لیکن یار جو لانگ ڈرائیف کا مزا ہے نا یار اچھا لگے دعا ہمیں یاد رکھے گا ویڈیو کو لائک کیجئے گا